اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مثال کے طور پر ابھی کل کی ریپورٹ ہے 20 مارچ کی کہ اٹلی میں صرف ایک دن کے اندر 629 لوگوں کی موت ہوئی 629 اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انفیکشن ابھی انڈیا میں بھی آ چکا ہے انڈیا کے اندر جو فگرز ہمیں مل رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ریالٹی میں یہ فگرز اس سے بہت زیادہ ہے کیونکہ ہر کسی کا ٹیسٹ نہیں ہوا ہے صرف وہ لوگوں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے جو باہر سے آئے ہیں فورن سے آئے ہیں یا جن کے تعلق میں کوئی ہے جو فورن سے آیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی کنٹری میں کرونا وائرس کے 100 cases ہو جاتے ہیں تو بہت تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور کرونا وائرس کے dangerous angles میں سے پہلوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ disease تب بھی فہلتی ہے جب اس کے symptoms ظاہر نہیں ہوئے دو دن بعد symptoms ظاہر ہونا دو دن سے چودہ دن کے پیریڈ میں symptoms جو اس کے سارے جو اثرات ہیں بیماری کے وہ ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے کے symptoms ظاہر ہو بیماری فہلنا شروع ہو چکی ہوتی ہے ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہم ایک ایسے زمانے میں رہتے ہیں جہاں لیبورٹریز میں بھی بیماریوں کے ساتھ چھیڑ کھار کیا جاتا ہے بہت سارے alterations کیے جاتے ہیں تو بہت چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے جیسے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے مثال کے طور پر کوئی لیپرسی کا پیشنٹ ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسے کوڑ ہے اسے لیپرسی اسے تھوڑ دور رہو تاکہ ہمیں infection نہ لگے لیکن یہ بیماری کے اندر ایک شخص مسجد میں یا کہیں پر کسی gathering میں موجود ہے اور وہ infected ہے اسے خود بھی نہیں معلوم ہوتا ہے وہ infected ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب دو لاکھ سے زیادہ cases ہو چکے ہیں اس میں اٹی تھاؤزن سے زیادہ case کیا اور بھی ہو گئے ہیں ٹھیک بھی ہو گئے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص infect بھی ہو جائے ٹھیک بھی ہو جائے اور اسے معلوم بھی نہ ہو لیکن اس کا زیادہ اثر کینے ہوتا ہے تو elderly کو ہوتا ہے جو زیادہ عمر والے لوگ ہوتے ہیں جو عمر والے لوگ ہوتے ہیں اور خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں بہت سارے نمازی وہ age factor کے ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو infection rate ان میں death rate 3% سے 8% سے 14% تک بھی پہنچتا ہے تو یہاں پر یہ ایک بہت important بات ہے اور اسی وجہ سے یہ مشورہ ہوا اور مشورہ کر کے ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہماری government کئی actions لے رہے ہیں سکولیں بند کر دی گئی ہیں آج کی بات ہے کہ کئی دکانوں کو جو بند کیا جا رہا تھا total bombay کی بات ہے بند کیا جا رہا تھا اور ممبئی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تکہ کے لوگوں پر fine لگایا جا رہا تھا جو دکان کھلی تھی تو اس situation میں مسجد میں لوگ gather ہو رہے ہیں تو کیا مسجد میں infection نہیں فیل سکتا ہمارے سامنے ایک بہت ہی خطناک مثال ملیشیا کے اس دینی اجتماع کی ہے جو چند دن پہلے ہوا تھا اور جہاں سے کل کی جو report آئی ہے اور پچھلے چار پانچ دنوں سے لوگ ان reportوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن کل کی report میں یہ آ چکا تھا کہ چھے سو بیس لوگ اس اجتماع کے ذریعے infect ہو چکے ہیں چھے سو بیس لوگ وہ اجتماع میں تقریباً سولہ آزار لوگ آئے تھے اس میں سے چھے سو بیس لوگ infect ہو چکے ہیں اور خود ملیشیا کے تین سو چالیس لوگ infect ہو چکے ہیں چھے سو بیس لوگ جو چھے الگ الگ ملک سے آئے ہوئے تھے یہ کل کی نیو یورک ٹائمز کی report ہے اس سے پہلے کئی اور وہاں کے eastern newspapers میں بھی آ چکا ہے تو ہم دیکھتے ہیں جب یہ situation ہے اور یہ فہل رہا ہے اور تیزی سے فہل رہا ہے اور اس کے potential ہے دیکھیں اس کا death rate بہت زیادہ نہیں ہے اس کا death rate اگر دیکھیں تو World Health Organization نے تھوڑے دن پہلے 3.4% کہا تھا اور وہاں شہر سے جو report ہے اس کے نیو 1.4% آیا مطلب total death rate 1.4% ہے لیکن یہ بیماری کا سب سے deadly پہل ہوئی ہے کہ بہت تیزی سے فہلتا ہے تو کیا ہمیں ہماری مسجدوں میں احتیاط نہیں بڑھتنا چاہیے ہم جب حدیثوں کی طرف دیکھتے ہیں تو اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ اگر کہیں کسی جگہ پر کسی شہر کے انتہ انفیکشن آ جائے کوئی infectious disease آ جائے تو وہ شہر والوں کو وہاں سے نکل کے ہی نہیں جانا چاہیے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر تم کسی شہر میں ہو جہاں تاؤن آ جائے پلیگ آ جائے جو ایک infectious disease ہے تو وہ بیماری جب آ جائے تو وہاں کے لوگ اس میں سے باہر نہیں جائیں گے اور باہر کے لوگ وہاں سے اندر نہیں جائیں گے ہونا تو یہ چاہیا تھا جب وہاں چائنہ کے اندر جب یہ بیماری فرس ٹائم آئی تو وہاں والوں کو کیا کرنا چاہیا تھا وہاں والوں کو وہاں شہر چھوڑ کے نہیں جانا چاہا تھا تو یہ پوری کے پوری بیماری وہی کے وہی وہاں میں نپٹ کر کے پورا matter solve ہویا تھا لیکن ہوا کیا کہ چائنیز گورنمنٹ نے lockdown لائی اس سے پہلے وہاں کے انیس ملین میں سے پانچ ملین لوگ نیوز پیپرز میں کئی ریپورٹس آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ ملین لوگ شہر چھوڑ کر جا چکے تھے وہاں چھوڑ کے جا چکے تھے ہوا کیا کہ ان میں سے بہت سارے لوگوں نے انفیکشن پورے چائنہ میں فہلایا ہوتے ہوتے پورے دنیا میں انفیکشن فہلا اور ہوتے ہوتے یہاں تک بات پہنچئے تو اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ جہاں انفیکشنل ریزیز آ جائے وہاں کے لوگوں کو وہی پہرانا چاہے اور بعض لوگ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا تو پھروسہ اللہ پر ہے اور اللہ ہے بچانے والا اور نماز تو ذریعہ مدد کی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ مدد کرنے والا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز ذریعہ ہے مدد کی لیکن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اونٹ کو باندھو پھروسہ اللہ پر کرو دوالو شفاہ دینے والا تو اللہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس تعلق سے انفیکشنل ریزیز کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ کہ ایک انفیکٹڈ جو کور کی بیماری جیسے ہوتی ہے لپرسی کی بیماری ہوتی ہے اس طرح سے دور بھاگو جیسے تم شیر سے دور بھاگتے ہو جیسے لائن کو دیکھ کر دور بھاگتے ہو اس طرح سے تم دور بھاگو افکارس ڈاکٹرز اس کا علاج کریں گے لیکن عام عوام کو کیا کرنا ہے اپنے آپ کو انفیکشنل ریزیز سے بچانا ہے ہمیں یہ حدیث سے پتا چلتا ہے صحیح بخاری میں ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سقیف قبیلے کا ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اسے قوڑ کی بیماری تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو بیعت لینی تھی ڈائریکٹ مسافہ کر کے نہیں لیا اس سے ڈسٹنٹی دور سے لے لیا اور کہا کہ تفرجی تم ابھی واپس جاؤ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے دور سے ہی قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب نہیں بلایا عملی طور پر کیا سکھایا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بیمار اونٹوں کو صحت مند اونٹوں کے ساتھ مت رکھو اس بات سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے تو یہ حدیث ہے ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ یہ انفیکشلز ریزیز میں احتیاط رکھنا چاہیے اب جب یہ بیماری فیحلی ہوئی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ چند دنوں کے لئے تھوڑے دنوں کے لئے اگر ہم یہ بلوکیڈ میں ہم سب ساتھ دیں اور ہم اگر خیال رکھیں تو اس سے کئی فائدہ ہے ایک تو ہماری کنٹری کے اندر یہ بیماری فیحلنے سے بچے گی دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ نمازیوں میں یہ بیماری فیحلنے سے بچے گی خاص طور سے جو ہمارے بزرگ نمازی ہیں ان کے تعلق سے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پر اس مسجد میں جہاں میں ہوں یہاں کے سکولرز نے بھی الحمدللہ وہی بات کہی اسی بات کے تعلق سے بات کہی اور انہوں نے یہی فتوہ دیا اسی وجہ سے ہم نے مسجد کے نمازیوں سے مشورہ کیا مسجد کے نمازیوں نے بھی بالاتفاق یونائنمسلی وہی بات کہی اسی وجہ سے ایک فیصلہ لیا گیا ہے آئے اسی کللہ کی مسجد سے کہ یہاں سے کل سے وقتی طور پر اگلی اطلاع تک یہاں پہ جماعت سے نماز نہیں ہوگی اور ہم خود ایکچولی یہ دیکھتے ہیں یہ بھی ایک سنت ہے جو زندہ ہو رہی ہے یہ بھی ایک سنت ہے جس پہ عمل ہو رہا ہے کیوں آپ دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے عبداللہ ابن عمار رضی اللہ انہمہ کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ انہمہ کے تعلق سے دونوں صحابی رسول سکولر صحابی اور یہ دونوں کا عمل ہے حدیث نمبر 632 اور 668 اس کے اندر کیا آتا ہے کہ یہ دونوں نے کچھ حالات میں تھنڈی زیادہ تھی یا بارش بہت زیادہ تھی تو انہوں نے ازان کے اندر حیال السلاح جب کہا جاتا ہے حیال السلاح آجاؤ نماز کے لئے اس کی جگہ کے انہوں نے اعلان کرایا اللہ اللہ صلو فی بیو فی رحال کہ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھو تو ہم دیکھتے ہیں یہی چیز میں عمل کرتے ہوئے آج قویت میں یہ ہو رہا ہے آج سعودی میں ہو رہا ہے مکہ مدینہ چھوڑ کر پورے سعودی میں نمازیں کیوں وقتی طور پر روکی گئی ہے تاکہ انفیکشن کم سے کم کنٹرول ہو جائے دور نہ فیلے اور ہمارے پاس سکسسفل مثال چائنا کی ہے کہ چائنا نے کے اندر جہاں اتنے سارے کیسز بڑھ گئے تھے چائنا نے اپنے کیسز کو کیسے کنٹرول کیا اسی طرح سے کنٹرول کیا وقتی طور پر بلوکیٹ کر کے اور کامیاب ہوا یہ چائنا کے اندر بھی کیسز نہیں آ رہے اب دیکھئے بہت کم ہارڈی کیسز آ رہے ہیں ابھی کیسز آ رہے ہیں یوروپ میں سے تو یہ بلوکیٹ کرنے والا سسٹم سکسسفل ہے اور یہی سسٹم وہ گلف کنٹریز نے کیا اس سنت پر عمل کر رہے ہیں جو عبداللہ ابن عباس ابن عمر والی حدیثیں ہیں اس پر عمل کیا وہ دونوں صحابی رسول نے خود کر کے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے جب بہت شدید تھنڈی اور بہت شدید بارش ہوتی تو ہم دیکھتے ہیں بارش اور تھنڈی کے اندر جو کیچڑ اور پانی اور تھنڈی ہو اس سے زیادہ دینجرس مسئلہ ہے کہ انفیکشز بیماریاں ہو تو یہ بھی تو ایک سنت ہے اور ایک شخص اگر نیت کرے گا کہ میں نیت کر رہا ہوں میں نیت ہے مسجد میں جانے کی اب مسجد میں نہیں ہے اگر ارینجمنٹ تو پھر کیا ہوگا وہ گھر میں نماز پڑے گا اپنے فیملی میمبر کے ساتھ نماز پڑے جماعت بنا کے نماز پڑے اس کو اپنی نیت کی بنیاد پڑے انشاءاللہ وہ مسجد کاجر ضرور ملے گا ہمائی نمازیں اپنی جگہ پر ہیں ہمائی دعائیں اپنی جگہ پر ہیں اس میں ذرا بھی کمی نہیں آنی چاہیے لیکن یہ چیز اپنے وقت اور حالات کے اعتبار سے اس مسجد میں تو یہ فیصلہ ہوا ہے میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ سب کے سامنے یہ بات شیئر اس لئے کر رہا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے ہماری دوسری مسجدوں میں دوسری جو ذمہ دار ہے وہ اس بات کو کنسیڈر کریں انشاءاللہ اور وہ خود بھی خیال رکھیں کیونکہ یہ چیز بہت سپریڈ ہو رہی ہے اور ہمیں حفاظت کرنا ہے یہ مسجد کے نمازیوں کی بھی حفاظت کرنا ہے ہماری کنٹری کی بھی حفاظت کرنی ہے اور یہ بہت اہم بات ہے آپ سب کے سامنے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس آفت و بلا جو آئی ہوئی یہ وبا یہ پریشانی جو آگئی ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے اور جو لوگ انفیکٹ ہوگئے اللہ انہیں شفا دے آمین و آخر الدوانہ ان الحمدللہ رب العالمين